موسیقی 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 اچھا میں اپنے یہاں دیکھتا کیا ہے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے تو پھر یہاں دے دیں ارے بھیجی تو میں دنیا سب سے بڑا آپ کا فین بیٹا کوئی سیلفی نہیں ہے بتائیں آپ ان کو جواب دیں بھائی آپ لوگ شاپنگ کریں ایکسکیوز می پریز اب فیملی ٹائم ایکیو بیٹا ایکیو 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 اچھا جی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جاپ اچھی ملی ہے تو میں نے سوچا اپنا وارڈروپ اپگریڈ کرلوں تم بتاؤ میاں کا مزاج بہتر ہوا یا بارہ بجریاں چہرے پہ رشتوں میں درار بدقسمتی سے آتی اور زخم قسمت والوں کے بھرتے ہیں بڑا ناشکرہ ہے تمہارا میاں تم جیسی عورتیں بھی دنیا میں کم ہوتی جو اتنی پاورفل ہونے کے باوجود زینی مار کھاتی ہیں حد ہوگی ہے اچھا مجھے جازت میں چلتا ہوں چلو تمہیں کچھ میں بھی لے کے دیتی ہوں کیا سوچ کے رہے ہو سوچ روکے اتنا قیمتی توفہ میں رکھوں گا رکھنا نہیں ہے پہننا ہے پاگل ایسے اس عمر میں لائف پارٹن کی سخص دورت پڑ جاتی ہے دھیان رکھنا بڑاؤں کئی اور ہی نہ نکل جائے آپ سے ایک منٹ بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن جاوید بے وفا نیز ہے ہم بہت تھک گئی ہوں میں ہائے اللہ کسی دار علمان میں چلتے ہیں وہاں جاکی نہیں ملیسہ میں وہاں سے جب بھی روم لے گی کئی اور جانا ہوگا وہ اور کہاں وہ کہاں جائے ہاں ہاں ایک جگہ ایک جگہ میرے ذہن میں آئی چل چل میرے ساتھ چل آنا آجا چلتی سے وہ تو میں سمجھ گیا لیکن نفیسو دن پر دونوں گولیاں کیا اس کی بیوی نے چلائی تھی میں فاصلے پر تھا مجھے تو ایسے ہی لگا بی بی کے پاس پسٹول کہاں سے آیا مجھے کیا پتا آپ کا بھائی قتل ہوا ہے تعاون کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ قاتل نکل جائے یہ کوئی گھنگ تھا اور اور میں پولیس میں ہوں کیا ہم پوری امانداری سے گرپتاریوں کی کوشش کریں گے بہت اچھا کیا آپ نے پیر صاحب نے جذبات میں آگر پولیس کو بہکایا ہے پولیس کو بہکائے گا نہیں کیا مجھے تو اورنا پیر صاحب پھر تھوڑی حمد کری کہ یہاں بیٹھ جائیں گی مجھے دیں مجھے بس مجھے میں بہت تھک گیا ہوں اممہ ہمیں در زیادہ در نہیں بیٹھ سکتے میں سبھے جہاں پوشنا تھا ہم بہت سکے مجھے ٹھیکھے نہیں یہاں پولیس ہمیں ڈھونڈ لے گی دوبارہ کھئی جانا پڑے گا پولیس احمد کریں اممہ اپنے پیس چل چل احمد کریں چاہاں پہنے چل سکتے ہیں جم이 چاہاں سکتے ہیں چاہاں چاہاں موسیقا رسطہ چھوڑو چھوڑو چھلو دا سائید میں آہو سائید میں آہو چھلو سائید میں جو چھلو بھئی چھوڑو ہٹو ایسا اچھا کیا تم نے اپنے ایکس باکس کے خلاف جو کیس کرنا تھا وہ آئیڈیا ڈراب کر کے خوار ہو جانا تھا ہوئے دوست تم جس کے سبانہ کیا مارے گا اسے دیکھ پرویز کچھ نہیں دیکھ رہا تو سن یار جتنا میں تیرا ہمدردوں نہ جاوے تو اتنا ہی شانہ کبھی چھوڑ دے یار لڑائی انسان کی اگر کمر ٹوٹ جائے تو وہ بچ جاتا ہے گھر ٹوٹ جائے تو کچھ نہیں بچتا لگ کسی عورت کو بیوی کے طور پر ڈیل کیا ہے اکثر عورتیں 307 پر قیس ہوتی ہیں اور شادی کے بعد 302 تو ہنگ تل ڈیتھ بہودہ بات کی نا تو کوئی چیز کھینچ کے مار دوں گا میں کمیل سر ارے بھئی آپ یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ آپ ہم سے اجازت لے کے آئیں گے چیمبر میں آپ کا جونئر ہوں سر شاگد بھی ہوں بھلا میری کیا مجال کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے چیمبر میں آ جاؤ جمیل صاحب ذکر کیا تھا نا آپ سے وہ جن کا کیس تھا ہاں ہاں بڑا ذکر خیر سنائیدی آپ کا کیسے آپ اسلام علیکم سر آپ شانہ سلطان کے شوہر ہیں نا یہ میرا تعریف نہیں ہے شانہ سلطان میری بیوی ہے یہ ہے ان کا تعریف سمجھا آپ سوری سر آپ کو برا لگا آپ تو جانتے ہی وہ بڑی باکمال شخصیت ہے کیس پہ تو سر ہم پھر بات کری لیں گے لیکن اگر سر شانہ جی سے ملاقات نہیں ہو سکتی اور کیس پہ بات بھی نہیں ہو سکتی میں بیزی ہوں جائیں سر وہ کہہ دیا نا چلیں جمیل سر جاوید کیا کیا یار کلائنٹ بھکا دیا اس لیے صرف کہ وہ شانہ کا فین تھا جاہل تھا جو اس کی شہرت کو طاقت اور گھانے بجانے کو بائی سے عزت سمجھنے والا یہ نہیں جانتا کہ اس کا شہر کتنا تکھی ہے میری بیوی کو تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا شوق ہے اور ایک وہ بیوہ ہے جو اپنے شہر کے لیے آج بھی اتنا تڑپ دیا کیا شامدار بیٹی ہے اس کی خیر چھوڑو چلو جانے دیا میرے دوست کافی نہیں بلائے گا امی 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 کہاں ہیں آپ ادھر کچن میں یہاں آپ کو میں کب سے وہ یہ سب کون لیا آرے وہ میں یہ سب مامو کا تو دل چھوٹا ہے وہ لا نہیں سکتے چاچو غریب ہیں بہت تو کون لیا جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ بخشے تمہارے اببہ انہوں نے ان کی بڑے بڑے کیسوں میں بلکل ایسے مدد کیا جیسے کہ کوئی کابل وکیل ہو بس وہ ہی لائے اچھا اچھا تو یہ سب جاوید ایڈوک کےٹ یہاں چھوڑ گئے ہاں بہت منہ کیا بڑی منتیں کی میں نے ان کی میں تنکار کر رہی تھی کیوں جب وہ اببو کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں اس کڑے وقت میں ہماری مدد کر کے تو آپ کے انکار کی وجہ جان سکتی ہوں بیٹا اچھا نہیں لگتا بورا کیا لگتا ہے پھر میں چینج کر کے آتی ہوں پھر دیکھتے ہیں کتنے شاخرش نکلے آپ کے وکیل ساتھ چائے پلائی تھی انہیں نہیں پینا اور میں نے اسرار بھی نہیں کیا اگلی بار شرور پیرا دیجئے گا میری طرف سے موسیقی 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 سیجی تم ہمارے اتنے قریبی دوست ہیں تم جعوید کو راہے راست پر نہیں لاسکتی جو شخص بچپن سے ایسا ہے میں اسے پچپن میں کیسے بدل دا رہا ہوں اب تو ندیم بی جعوید کی بری عادتیں ہیں اور نزا جی کو محسوس کرنے لگا ہے میں جوان بیٹے سے کیا کروں تمہارا بیٹا اس پاجی کو حاجی سمجھتا ہے باپ بیٹے کا یارانہ مثالی ہے تم خام خواب نے آپ کو حلکان کرنی ہو میرا شوہر اپنی حق حلال کی کمائی دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے میں خود کو حلکان کیسے نہ کروں وہ اپنا پیسہ صرف جوئے میں لٹا رہا ہے یا کہیں اور بھی لگا رہا ہے کہوں match fixing سٹا کہوں ارے بھائی جا رہا ہوں میری پیاری چھوٹی سی کوزی ہے نیکسی میں ایسے کپ آوازیں مارا تھا کپ سے کوفی کوفی بابا جی وہ میری پیاری سی گولی سی بچی تھی نا دیکھی تھی نا آپ نے ہاں ہاں کہاں گئی اللہ جانے ڈوشی ڈوشی سٹا مرے بیٹی بیٹی جو بڑی سی گاری والا بٹھا کے لے گیا ہوگا اکسر چنگڑیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے مکواس پند کر میری بیٹی چنگڑی نہیں احنا نسل کی پیرزادی ہے وہ مکواسا کروں بے خیرتو چاوید اٹھے نا کیا ہو گیا اٹھے جلدی سے یا قیامت آگئی قیامت نہیں ہم نیوز کی ٹیم آگئی ہے میرا فیملی انٹرویو ہے ناج تمہارا فیملی انٹرویو ہے میں کہتے ہو آپ میری فیملی ہیں تو میں کیا کروں ختم کر دو اس مجبوری کو جاؤ جا کے اکیلی بیٹھو اور اپنے قصیدیں شروع کر دو بتا اپنے ناظرین کو کتنی مشکل سے تم نے نام مقام اور پیسہ کر رہا ہے بس شہر کو قدل شیل کے مکلا ہے لیکن آپ کی اپروول اور اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا تھا یہ میں تو سب سے کہتی ہوں یہ بیکار کی خوشاوت بلکل پسند ہو مجھے ایک ایسی سادی بی بی چاہیی تھی جو مجھے یہ بار بار ایک ہی باس ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں پیس پر گوٹ سکتا یہ کیا طریقہ جاوید میں نے آپ سے پوچھ کر ان سے دن کیا تھا انٹرویو کے لیے اور آپ ہیں کہ ارے موم چھوڑے نا نہیں جانا چاہتے تو نہ جائے آپ کی پوش کہہ رہی ان کو میرا فیملی انٹرویو ہے اکیلے کیا کروں گی میں ڈاٹ آپ آرام کریں میں ہوں آپ کی فیملی جلدی تیاران میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں جو مجھے چاہتا ہوں تو مجھے مل جائے گا یہ جو معصوم سے ڈیسنٹ سے صاحب یہاں بیٹھے ہیں ندیم سب کے لادلے ہیں یہ تو کس کے؟ ابو کے ہے شانہ جی کے ندیم صاحب یہ تو بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے بتانا تو پڑے گا میرے شو میں کچھ چھپا نہیں سکتے آپ اب رویس سے تو میں دونوں کے ہی لادلہ ہوں لیکن ڈہت کا تھوڑا زیادہ ہوں لیکن میں مام کا بھی ہوں شانہ جی آپ کے سابدہ نے سیاسی بیان دے دیا ہے ویسے ہم آپ کے شہر کو بہت مسک کر رہے ہیں اگر وہ یہاں آ جاتے تو آج ملاقات کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اتنا کام کرتے ہیں میں تو کئی بار کہتی ہوں گے بھئی اپنے کام کا کچھ لوڈ ہوئے دیکھتے ہیں تماشے ختم ہی ہوتے اس گھر کے اندر بیک کے پاس میرا کوئی سامان رکھا ہوا دکھا ہے جی ناظرین دیکھئے ایک اور ہمارے گیس ٹائم میں لو ایکسکیوز می اس نوڈنگی سے باہر رکھی ہے مجھے اور اپنے کام سے کام رکھیں جب فارے ہو جائیں تو میرا سامان ڈھونڈ کے لگ دیجئے اممہ اممہ کیا ہو اممہ روشے کہاں کی کہاں تھی تو اممہ میں کام ڈھونڈنے گئی تھی اممہ مجھے جاب مل گئی ہے سرسے بتا مو توڑ دوں کی تیرہ میں پال دھوک رہی تھی اممہ تین روز کمال نے دھوئی تھی در میں خوش کی تھی اب بطا کے نہیں جا سکتی تھی مجھے آپ سو رہی تھی اممہ مرد تو نہیں گئی تھی نا مجھے لاش سمجھ کر چھپکے سے پھلانکہ نکل گئی تھی اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو اممہ مجھے ماں کیسے میں میں آپ کو بتایا بہتا ہی نہیں جاؤ گی مجھے لاشای اممہ میرے پریشتی شوہر کی ایک ہی نشانے ہے تو تمانت ہے ان کی اور تجھے پتا ہے نا ان کے قتل کا الزام ہے ہم دونوں پر پسے کچھ ہو جا تھا تمہیں گا جاتی جو کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا بس 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 تاشی ارے اٹھ گئی ہاں بس تھوڑی تیر کے لیے سوئی تھی وہ جب تو سو رہی تھی نا وہ پھر آئے تھی جانتی تو کیسے جانتی آپ کی آنکھوں کی چمک بطا رہی ہے ایسے ایک دن میں دو دو چکر خیریت ہے فضول باتیں مت کر انہیں کسی کام میں نا بہت نقصان ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ تیری فیس اگلے ہفتے جمع کرا دیں گے ہو یعنی لگا رہے گا روز کا آنا جانا ہاں کیا مطلب مطلب یہ بات وہ فون پہ بھی بتا سکتے تھے آنے کی زہمت کیوں کیوں انہوں نے پھر انہیں کی کمارے ہیں کماتے رہے ہیں زراحت میں رہے اب بتمیزی کریے تو تاشی لو بھلا آپ کا سکون دے کے خوش ہو رہی ہے پیاری امی جان بتمیزی تو نہیں کر رہے اپنوں کو تو دیکھا نہیں میں نے کہ آکے ہماری مدد کریں اب غیر آکے اس طرح سے ہماری مدد کر رہے ہیں تو سچ پچھے تو مجھے بھی بڑا حجیب سا لگ رہا ہے کسے کہانیوں فلم و ڈراموں کا ایک اچھا کردار پردے کے اس پار سے اس پار آ گیا ہے ہیرانی کیسی چھپ کر بتمیز نہ ہو کہیں کی نہ جانے کیا کیا بکتی رہتی ہے میری لڑکی بکتی نہیں بس مستفیر میں جھانک لیتی ہے آپ کی لڑکی نوشی اماں کہا گئی تھی یہ دیکھ تدھلی چاوڑ لے کر آئی چاوڑ کھول مو تیری پسند کے ہے اوف نہیں کھانی بابا آپ کی بیوی کو کچھ پکانا نہیں آتا سوکھے چاوڑوں بھالی بریانی نہیں اور سخت گوشت مجھے نہیں کھانی بریانی دیکھ رہے ہیں اپنی بیٹی کو بہی لڑکی بیٹی ہے میری جو یہ کہا کرے اسے بنا دیا کروں آپ بھی نا اس کی عادتیں بگاڑ رہے ہیں زندگی میں اونش نہیں چاہ جائے تو نخرے والا انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے بری طرح جب تک میں زندہ ہوں تو میری بیٹی سونے چاندی کے برتنوں میں اصلی کھی پستے بادام والا کھانا کھایا کرے گی ہاں جب میں مر گیا تو بابا اچھے بچے ایسی گندی باتیں پلکل نہیں دیکھتا مجھے نہیں کھانی بیٹی آنے بیٹی آنے جا وہ وہ کیوں نہیں کھانا بھوکی مریں گی وہ دونوں ماں بیٹیاں یا پھر مجرے کر کے اپنا پیٹ بھریں گی کیونکہ یہی مقدر ہے ان بددسیب عورتوں کا روحانی سلسلے سے جڑے ہیں آپ لیکن روح تو جیسے ہے ہی نہیں اس پتھر کے مجسمے میں کبھی سوچا ہے اس بارے میں آپ نے میں بس اتنا سوچتا ہوں کہ اگر میرا ڈھنڈا نہ ہو تم دونوں باپ بیٹی کے سر پر تو لبرلزم کے نام پر خاندان کی لٹیاں ڈبو دوگے تم بارونی شریف کے پیر بڑے زوراور ہے نوشی ہمیں انصاف کون دلائے گا جنگل نہیں ہے ہمارا مرکا زالما کو قید کرنے والے زندگی نہیں ہے بتا لو امم آپ کا آپ کا شہر میں کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ تو یہاں ہی رہتے ہیں ہاں ماں باپ تو چل بسے تھے باقی بھی مر کھپ گئے ہوں گے اب تک اور میں اس دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں جانا چاہتی جو تیرے باپ کا ہاتھ تھامتے ہی چھوڑتی تھی ان سے وعدہ ہے میرا انسی دنیا کی باتیں کچھ لیتی ہیں تجھے کتنی بار بتایا ہے کہ تو وہ ایک آلہ حساب نصب والے پیرزاندے کا خون ہے بس یہ بوجھ تو اٹھانا ہی پڑے گا مجھے بوجھ نہیں ہوں سہارا ہوں میں آگا یادے بابا کہتے تھے کہ اللہ کی ہر کام میں ہگمہ دی اس قید پھانے میں رہ کر میں نے گراجویشن کی یکینہ نسی دن کے لیے جوب کر لوں گی میں پیٹی پیٹا بن گئی ہے آپ کی بیٹی کونو تم کان سے آئی ہو یہی سے آئی ہے اور کان سے آئی گی کاراچیک ہی تو نہیں لگتی گھر سے بھاگی ہے نا 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 سچ سچ بتا تم سے مطلب مامی لگتی ہو میری بھپی اچاچی دیکھ لڑکی چلی یہاں سے ایک دھپڑ لگاؤں گی دیکھ لڑکی موشیم کے مو مت لگ بہت خطر نا کرتے جوتے کھائیں گی مجھ سے یہ خطر نا کرتے چل جو بی بی جاں جو بی بی جاں بیٹھ پانی پی بیٹھ پانی پی بیٹھ پانی پی چھوڑ دے نا پکڑ پانی پی چھنڈا پانی پی چھنڈا پانی پی کبھی شہانہ بیگم کو ہمارے ہاں بھی لے کر آئیں نا اتنی بڑی سپر سٹار ہے ہمارے آئیں گی اس غریب خانے میں تو تھوڑی ہماری بھی عزت بن جائے گی جو شخص باری سال سے اس کے ساتھ ہے اس کی درجت بنائیں وہ سپر سٹار کیا آپ کے سر پر تار سجا دے گی جی میں سمجھی نہیں چھوڑیں آپ مزی ہوتی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا آج کل کے دور میں آپ جیسے بھلے مانس تو جیسے اٹھا ہی لئے گئے ہیں میں میں سوچتی کیا سوچتی انکساد وہ بھول کا ٹھنڈا ہو جائے گا تو شکوا کرے گا مجھ سے مہمان کو اگر ٹھنڈی روٹی کھلانی تھی تو مجھے اتنی دیر تک آگ پہ کیوں چڑھائی رکھا بے ٹھنڈا میں کھانا لے کر آتی ہوں پڑھنے موسیقی موشش کرتی ہوں دیکھ رہی ان کے کہیں کوئی مرد نہ ہو ان کے ساتھ ارے تو بس ایک بار ان کو یہاں سے نکار پھر ان کی زندگی میں وہی مردوں دیں جن کا بھی دم بہنائیں گے تو بس ان کو کسی طریقے سے لے آ میں تیرا انتظار کروں اور تو بیان سا آپ تو اتنا سوچ رہیں گے گویا گفت نہیں بلکہ چاند ہی توڑ کے لے آئیں آپ کے لئے اگر میں کہوں گی تو وہ بھی لے آئیں گے جانتی ہوں اتنا یقین ہے مجھ پر اس سے کہیں زیادہ اچھا پوچھ سکتا ہوں کہ کب کتنے بچ کر کتنے منٹ پر یقین ہوا مجھے آپ چھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں بڑی سچی ہیں اور جن کی آنکھیں حال دل بولتی ہیں ان کا جھوٹ بھی سچا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ارے بواہ یہ لڑکی آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی ارے نہیں ملکل نہیں یہ تو بہت اقل مند ہے حیران کر دیا ہے انہوں کو بھائی وکیل کو قائل کر لیا بڑی بات ہے یہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتی ہے یہ کئی بار ٹوکا ہے کہاں سنتی ہے یہ میری نہ ٹوکا کریں بہت سمجھ دار ہے اپنا مقام بنا لی شکر ہے میرے خالی ڈبے میں سے بھی کوئی ایک ووٹ نکلا ورنہ مجھے لگا کہ آپ میری امی کی پارٹی ہیں لو جی چل پڑی اس کی موٹر اب جا جا کے جاویے صاحب کے لیے چائے بنا کر لیا گھپوڑی کہیں گی کافی پلاؤں گی آج انہیں چائے نہیں اس کی تعلیم بھی مکمل ہوگی ہے ماشاءاللہ تو شادی کا سوچیں گی میں کیا سوچوں جس نے بیٹی بیانا تھی وہ تو منو مٹی تلے جا کے دفن ہو گیا تنہی اب کیا ہوگا اس کا مایوس ہی کفر ہے اور یہ گناہ میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا بہت جلد رشتہ آنے والا ہے آپ کی کپوری کیلئے دن میں تک جاتی ہے اس کی ہر بات کوئی خوش نصیبی بیا کرنی جائے گا اسی آج آپ کی اور ڈائٹ کی توپے خاموش ہیں تو موگی امہ خوش ہوا اچھا جی آپ کی خوشی تو میری زندگی ہے لیکن ایک خوشی اور ہے جو مجھے تمہیں سنانے نہیں ہم اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کرنے والے ہیں ہم مطلب بھئی ہم مختلف ٹی وی چینلز کو ڈراما سیریز بنا کے دیں گے اور میں تمہارے ڈائٹ کے ساتھ پارٹنر ہوں گی موم ڈائٹ کو تو شو بیز میں بالکل انٹرس نہیں ہے نہ کوئی ایکسپیرینس ہے اور ڈراما میں تو بڑی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے انویسمنٹ تو میں کروں گے بیٹا دیکھو جاوید اتنے بڑے وکیل ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کھلا پیسا نہیں آتا یہ لے پانی لے لے کیا بھائی ہے کیا بھائی ہے کیا بھائی ہے پھائی ہے کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں تم ہلا دوں اندر سے کچھ کھانے پہ وہاں نہ جانا کہاں تیری بیٹی ہے یہ بیٹی ہے میری اب دعا کیجئے گا اس کے لئے اس کا ہاتھ پکڑ اور بھاگ جا ابھی اور اسی وقت یہ تو اللہ کے ولی کا مزار ہے کیا کوئی مسئلہ ہے یا جتنا کہا بس اتنا سن بالونی شریف کے سجادہ نشین کو جب پولیس گرفتار کر کے لکے جائے گی تو کیا حصت رہ جائے گی آپ کی اور یہ جو دس بیس مرید آپ نے اپنے اردگرد کٹھے کر کے رکھیں کیا سنگے نہیں آپ پہ ایک بات غور سے سنو میں نے اس بھگوڑے نفیس الدین کا قتل نہیں کیا اور اگر کیا بھی ہوتا تو اللہ رب العزت کی شان و شوقت کی قسم زرہ سے بھی شلمدگی آتے جائے گا قتل کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی قاتل ہوتے ہیں عبیر صاحب قانون کی کتابوں میں لکھا ہے پڑھا ہے میں نے تمہاری پڑھائی کی ایسے کی تیسے ابھی تک تو کوئی پیدا نہیں ہوا مجھے گرفتار کرنے والا کل ہو جائے تو باتا نہیں انسانی جان بڑی قیمتی ہے چھوٹی سرکار بارش کے قطرے بھی گواہی دیتے ہیں مبتول کے خون کی جب میرے رب کا حکم ہو موں بند اور آنکھیں کھولی رکھو تماشا دیکھو کاش میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے تو میں تجھے کچھ کھلا دیتی اممہ کیا ہو گیا کہاں تو ہے مجھے بھوک نہیں ہے اری کیا بھوک نہیں ہے پیٹ کا دوزوفہ بھرنا ہے نا اور ویسے بھی تُو نے کھایا گیا تھا اتنے سے سڑے میں چاول اور کیا اممہ کل ناکری ڈھونگو پھر اپنا لانچ اور دینر خود ہی کریں گے کل کی کل دیکھی جائے گی اب کیا کروں میں وہ دیکھ اے وہ دیکھ ایک ایک بڑے گھر کی بیگم کھانا بانٹ رہی ہے چل آجا اگر چل نہیں اممہ چاہوں کیا ہے آپ بھی گردینشلوں کی بہو ہے ایتے وہاں تو نہیں رہ کرتے برا لگتا ہے اے نہیں برا لگتا برا بکتا راجہ مہراجوں پہ بھی آیا ہے چل نا چلتے ہیں نہیں اممہ مجھے گین آ رہی ہے نوشی چل چل آجا یہ لیجے آپ بھی لیجے دیکھو ایسے کروکے نا تو پھر چھگڑا ہو جاتا ہے ایک بڑے ہم بھی بھی دو باکس چاہیے ہاں یہ رہی ہے نادرہ رانی تم یہ تو شیحانہ سلطان دی وہاں بڑے ایکٹرس از سنگا آپ جانتے ہیں ہاں میری بہن ہے یہ شادی کر کے چھپ گئی تھی بتا نہیں کہاں بچھی کون ہے یہ بیٹی ہے بیٹی اچھا اچھا ارے لیکن تم یہاں کیوں پھر رہی ہو کہاں رہتی ہو بس یہاں سڑکوں پہ اس کے بابا نہیں رہے جیسے کوئی چکانہ ملے گا نہیں نہیں چلے جائیں گے چھانہ لیکن تو میرے پاس کیوں نہیں آئی تمہیں تو گھر کا پتہ بھی ہے ہاں بس ارے کیا بات کر رہی ہو چلو میرے ساتھ چلو آؤ بخ خان بچھو یہ کیا کیا وہ بیرون لے ہو رہی اسے مجھے مگر اب کیا کروں لیا شکار اب تم بھی اتمنان کر لو اور تسلی سے ہو جاؤ یہ یاد رکھو کہ تم اب اپنے گھر میں ہو اور محفوظ ہوں بہت بہت شکریہ شاہی تمہارا بس جیسے ہی کسی رہائش یا باعزت روزگار کا بندوبست ہو گیا میں چلی جاؤں گی یہاں سے تمہیں بزید زحمت نہیں دوں گی کیسی باتیں کر رہے ہیں تمہارا یہاں آنا اللہ کی رحمت ہے میرے لئے زحمت نہیں یاد نہیں ہمارا کتنا پیار تھا ہم دونوں ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے سیٹ پر اور پھر ہم نے چنیاں بھی تو بدلی تھی آپ اس میں یاد ہے سب یاد ہے مجھے لیکن نفیس الدین سے شادی کے بعد میں نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تم سے بس میں سمجھی تھی کہ تم بھول گئی ہوگی مجھے جیسے میں نے تمہیں بھولا دیا سب کو اپنے جیسے سمجھ رکھا ہے کیا میں تمہیں کبھی نہیں بھولی نہ بھول سکتی میں تمہاری گناہگار ہوں ماف کرتو مجھے میں جانتی ہوں تم بے لوس محبت کرتی ہو مجھ سے لیکن لیکن چاہیے میں بھی کیا کرتی ہوں دیکھو نا اس نیک اور شریف نفس انسان نے مجھ جیسی دوائے پر معمولی ڈانسر کو اپنایا تھا مجھے عصد دی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے ماضی کے عذاب میں چھوکوں اس لئے تمہارے سمیت سبھی کو چھوڑ دیا میں نے خیر بس اب تم یہ یاد رکھو کہ تم اپنے گھر میں ہو آرام سے اتمنان سے اور بے فکر ہو کے رہو ٹھیک ہے فیلحال میں جا کے دیکھتے ہوں تمہارے لئے کپڑے نکلواتی ہوں تمہارا کمرہ کیسے سیٹ ہوئے چیک کرتی ہو اچھے طرح سنو وہ نوشی کو میری پچھلی زندگی کی بارے میں کچھ پتہ نہیں تم بھی کوشش کرنا کہ اس سے پتہ نہیں چلے تو اچھے ارے اس بات کیسے کرمت کرو ایسی کوئی بات میں نہیں کروں ٹھیک ہے اور ہاں یہ چینی کی گڑیا ہے کہاں مصنف 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 جبارت مصنف مصنف ہمم کنت مصنف بصنف جی ہے نوشابا آنجی مام آپ کی تو کوئی بہن نہیں تھی ہے نا اس کی ماں میری مو بولی بہن لیکن سگی بہنوں سے بڑھ کر آج بیس سال بعد سر راہ ملی تو بس میں نے گھر لی آئی مام میں تھوڑا سا کینفیوز ہو رہا ہاں میں تمہیں آرام سے بیٹھ کر بتاؤں گی فیلحال تمہیں نوشابا جی میڈم بیٹے میڈم نہیں شاہی خالہ ہاں تم جا کی فرشنہ پوجاؤ اور دیکھو تمہاری امہ تیار ہوگی نہیں پھر تمہاری تفصیلی ملاقات کرواتے ہیں تمہارے خالو سے بھی اور تمہارے اس کزن سے بھی جی مام ہاں کیا یہ سب بھئے اس کی ماں نادرا میری بہت اچھی دوست تھی فلم کی مشہور ڈانسر جس کی ڈانس کے بغیر کوئی فلم کامیابی نہیں ہوتی تھی لیکن آپ نے تو کبھی کسی فلم میں کامی نہیں کہتے دوست کیسے گنگی ایک میوزیکل ڈراما تھا اس میں ہم دونوں نے کٹھے کام کیا بس چھ مہینے کی دوستی ایسی ہو گئی کہ سگے رشتوں سے زیادہ پیار ہو گیا کچھ پریشان تھی اور بہت سالوں بعد مجھے نظر آئی میں ان دونوں آبیچیوں کو پریش ساتھ کر لیا ہے چکر ہے پرنسپل مان گیا اب ایک ہفتے باد ہی تھیس دوں گیا نہ مانتا نا تو دیکھتیو سے پیسے آسانی سے ہو گئے تھے میں جو آسانی سے ہو جائیں وہ پیسے تو نہیں ہوتے کامیس کے پس سمجھ لو مل گیا کوئی مسیحہ ہمم گود تو اس بیمار کی بھی مسیحہ ہی کر دو جو دل و جان سے تم پہ مرتا ہے کون یہ ہاں تُو مرتا ہے مجھ پہ کب سے جب سے دیکھا ہے آپ کو دب سے اچھا پڑھائی کے باد چادی کرو گے مجھ سے تین مرلے کے مکان میں بند کرنا چاہتا ہے تُو مجھے یونیورسٹی کے بعد نوکری کرے گا پھر گھٹیا سیاں دنی میں چار بچوں کی ماں بنا کے بھوکا مارے گا ہفتے میں ایک بار اسی کھٹارا پہ بٹھا کر ساحل سمندر لے جا کر ڈبونا چاہتا ہے مجھے ایک کلٹے ہاتھ کا دوں گے اگر اکیلے بیٹھ کے میرے بارے میں سوچا بھی تو چل نکل یہاں سے سن ایک کنگلے آدمی کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں بڑھا آیا شارو خان کی پھوکپی کا بیٹا نکل یہاں سے ایک بڑے پلازا میں سیس پرسن کی نوکری کا اشتہار چھپایا میری نظر سے گزرا تھا حورت چاہیے انہیں وہ بھی میٹرک پاس اور تجربہ بھی کوئی شرط نہیں ہے سوچیوں کہ کیوں نہ وہیں اپلائے کر دوں چلی ایک بات مان لیتے ہیں کہ آپ کو یہ جاب مل بھی جاتی ہے تو کیا تنخواہ ہوگی اسے کچھ بھی ہو اس سے تو بہتا رہنا ہے کہ ہم ما بیٹی یوں بیٹھ کر خلاوں میں گھورتے رہیں آپ پہ تو بوجھ بن کے رہ گئے ہم لوگوں نہیں ایسی باتیں نہ کریں آپ پلیس میں دکھی ہوتا ہوں میں کوئی حسان نہیں کر رہا ہوں آپ پر حسان ہی تو کیا آپ نے ہم پر اور شرمندہ ہوتی ہوں میں آپ کے سامنے آپ نے ہم لوگوں کے حالات بدل کے رکھ دیا حالات تو بدل ہی جاتے ہیں فاقرہ بیگم میں تو آپ کو سکھ چین کرار دینے ہم چاہتا ہوں آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ اس دور میں آج کل کوئی کسی کو اپنا بخار نہیں دیتا تو یہ حکیل صاحب کو کیا پرابلم ہے جو یوں پیسہ لٹائے جا رہا ہے جی لیکن لیکن کیا بلکہ ٹھیک سوچ رہی ہے میرا اپنا بھی انٹرسٹ ہے میں بھی کچھ چاہتا ہوں مانیں گے آپ آپ حکم کیجئے میں نتاشا سے وہ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں جو مقدس بھی اور پاگ بھی جی